ہیلو دوستو کیسے ہو امید ہو کہ آپ اچھے ہی ہوں گے اور میں بھی اچھی ہوں اللہ کا شکر ہے اور آج ہم جانیں گے روجے کی سفارس اور قرآن کی سفارس ارساد فرما رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روجے اور قرآن قیامت کے دن سفارس کرے گی روجے کہے گا اے رب میں نے دنیا میں اس کو کھانے پینے اور جی خوائش سے روکے رکھا تھا اب اس کے حق میں میری صفات قبول فرما اور اس کی بقس دیں اور قرآن کہے گا اے رب میں نے اس کو پوری نیند سونے نہیں دیا تھا یہ میری پڑھنے اور سننے میں لگا رہتا تھا اب میں اس کو سفارس کرتا ہوں کہ اس کو بقس دیں بس اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارس قبول فرمائے گا اور روجے رکھنے والوں کو بقس دے گا اور جو مرد یا عورت رمجان کے آنے سے خوص ہو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ہر ایک تکلیف سے بچائے گا اور جو مرد یا عورت مہرمجان میں دل کھول کر کھرات کرے اور بھوکے کو کھانا کھلایا کسی گریب کو کپڑے پہنائے جو جوتے پہنائے تو اس کو ایسا سوا ملتا ہے کہ جیسے زمین کے برابر سونا اللہ کی رہا میں کھرچ کر دیا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو براک کے سواری عطا فرمائے گا جو اس کو پنسرات کے اوپر سے بجلی کی طرح لے کر گزر جائے گی اور عرصاد فرماتے ہیں رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنا کھانا دیندار لوگوں کو کھلایا کرو کہ ان کے نیک کاموں کے سواب میں تمہیں بھی سریک ہوگے اور تم کو بھی سواب ملے گا خود حضور پاک شلاللہ علیہ وسلم رمجان شریف میں اس قدر خیرات کرتے تھے کہ لوگ حیرام ہو جاتے تھے ویڈیو کو لائک اور سسکرائب کرنا